نمشکار دوستو ایک بار فیش سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ پر اور دوستو آپ سبھی کے لیے جو ہے ایک بہت ہی بہترین کلاس لے کے ہیں ورش و کلگولیشن اینڈ سائنس کی جو اٹھارہ تاریخ کو پیپر ہوا ہے اس کے اندر جو پوچھے گئی کوشن ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے بہت ساری جو کوشن ہے وہ بار بار پیپروں کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے کے پیپر میں اس میں سے کوئی کوشن ریپیٹ ہو جائے تو آگے جن کا پیپر ہے ان کے لیے جو ہے کلاس اس لیے اپورٹنٹ رہے گی کیونکہ آپ کے پیپر کے اندر اس میں سے کوشن آنے کی سمباؤنا ہی رہیں گی اور جن کا پیپر ہو گیا ہے ان کے لیے اس لیے اپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کوشن چیک کر لیجئے کہ کتنے آپ کے صحیح ہو رہے ہیں تو اگر آپ جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیک کی کٹیگری میں آ رہے ہیں یعنی کہ بیک لگ سکتی آپ کو تو ابھی سے اپنے فرسٹ یئر کی تیاری شروع کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ جو ہے اس کا جو ورکشپ کلکولیشن سائنس کا سلیبس ہے دوبارہ سے تیار کر سکتے ہیں سیکنڈ یئر کے لیے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا دوسرا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئی ہوئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی بہت ہی اپورٹنٹ کلاسز اس کے اوپر ہم لوگ جہاں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ آج کا جو پہلا کوشن ہے وہ آپ کے لیے کیا رہنے والے ہیں تو پہلے کوشن کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے گرشن کے گناک کو خوزنے کا ستر کیا ہے یعنی کہ گرشن کے گناہ کو خوزنے کا ستر کیا ہے تو میو برابر ایف انٹو ڈبلیو ہے میو برابر ایف بٹے میں ڈبلیو بٹے میں ایف ہے یا پھر میو برابر آر بٹے میں ڈبلیو ہے یا پھر میو برابر ایف بٹے میں و ہے تو یہاں پر اس کا جو رائٹ آنسو رہے گا دوستو وہ رہے گا میو برابر ایف بٹے میں و تو آپ دیان رکھئے گا یہ کوشن بھی پیچھے آ چکا ہے کیونکہ آپ کو پوچھا گیا تھا کہ گرشن گناہ کن کن دو چیزوں کا انپات ہے ایسا کوشن پیچھے پوچھا گیا تھا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کوشن گندر آپ سے کیا پوچھا گیا ہے تو نیکسٹ کوشن گندر پوچھا گیا ہے کہ کون سی سنہک پڑھنا لی مسینوں میں تیل چھید کو روزگار یعنی کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کون سی سنہک پڑھنا لی مسینوں میں تیل چھید کو روزگار تو گرتوکرشن فیڈ پڑھنا لی سینہ فیڈ پڑھنا لی سپیشل فیڈ پڑھنا لی یا پھر ویگ فیڈ پڑھنا لی تو اس کا جو رائٹ آنسو جن بچوں نے کیا تھا گرتوہ کرشن فیڈ پرنا لی جو کرکے آئے ہیں ان کا یہ کوشن صحیح رہا ہوگا دوستو سنتولن کا ادارن کس اوستہ میں سنگ کو اپنی نوک پر وسرام کرتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کس اوستہ میں سنگ کو اپنی نوک پر وشرام کرتا ہے ستھی روستہ میں ترست اوستہ میں ایس تھیر وستہ میں 36 اوستہ میں جو آپ کا سنگ وقت ہے اس کا کار کیسا ہوتا ہے تو لگ بگ اس ٹائپ کے اکار کا ہوتا ہے سنکو تو اگر اس ٹائپ کے اکار کا سنکو ہے تو اگر جو ہے یہ اپنی نوک یعنی کہ اس جگہ کے اوپر آپ کا وشرام کر رہا ہے تو آپ کا وہ ستی روستہ ہوگی یا ستی روستہ ہوگی تو وہ جو ہے آپ کی ستی روستہ ہوگی دوستو ستی روستہ اس کا رائٹ آنسور رہے گا اور اگر یہی پہ یہ بولتا کہ اس کا جو ادار ہے اس کے اوپر وشرام کرتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہو جاتا وہ آپ کا کیا ہو جاتا پھر ستی روستہ کیونکہ اگر اس بیس پہ اگر وہ وسرام کر رہا ہوتا اس جگہ پہ وسرام کر رہا ہوتا تو آپ کا وہ ستی روستہ کے اندر ہوتا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوئشن کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ارد ورث کی پریدی کیا ہے یعنی کہ ارد ورث کی پریدی کا جو ہے فورمولا پوچھا گیا آپ سے تو آپ کو جو آپسن دیئے گئے ہیں وہ دیئے گئے پائی آر پلس ٹو آر پائی ڈی بٹے میں فور یا پھر پائی آر سکوئر یا پھر پائی ڈی سکوئر بٹے میں فور تو اس کا جو رائٹ آنسو رہے گا دوستو وہ رہے گا پائی آر پلس ٹو آر جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسو رہے گا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوئشن کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ چھائیاں کی طباق کا نام کیا ہے یعنی کہ آپ کو جو یہ سیڈڈ کیا ہوا باغ دکھ رہا ہے اس باقہ کیا نام ہے یہ پوچھا گیا ہے تو کھنڈ کہیں گے چتر کہیں گے چاپ کہیں گے یا جہاں کہیں گے تو اس کو دوستو سیگمنٹ اپنے کہا جاتا ہے سیگمنٹ اس کا جو ہے رائٹ آنسو رہے گا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوئشن کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کی ورت کی تریجہ کیا ہے جس کا ویاس چومالی سیمی ہے تو ورت کی تریجہ کیا ہے جس کا ویاس اگر چومالی سیمی ہے تو سمپل چی بات ہے کہ ویاس جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈائیمیٹر کا کیا ہوتا ہے ریڈیس کا کیا ہوتا ہے دگنا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے پاس چومالیس ویاس ہے تو چومالیس کا آدھا کیا ہو جائے گی آپ کی ریڈیس یعنی کہ چومالیس کا آدھا کتنا بائیس تو بائیس یہاں پر کتنا اوپسن میں دیا گیا ہے تو بی اوپسن میں دیا گیا تو اس کا جو بائیس آنسو جن بچوں نے کیا تھا ان کا یہ کوشن بالکل صحیح رہا ہوگا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوشنگندر پوچھا گیا ہے کہ جیرو کی گات میں اٹھائے گئے کسی بھی سنکھیا کا مولیا کیا ہے جیرو کی گات میں اٹھائے گئے کسی بھی سنکھیا کا مولیا کیا ہے تو جیرو ہے ایک ہے مائنس ون ہے یا پھر انت ہے تو اس کا جو رائٹ آنسو رہے گا دوستو وہ رہے گا ایک ایک جن بچوں نے کیا ہے ان کا یہ کوشن بالکل صحیح رہا ہوگا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوشنگندر آپ سے پوچھا گیا ہے کی اے پلس بی کا سکیر پلس میں بی مائنس جو ہے اے بی کا سکیر تو یہ جو ہے کون سکیر کے برابر میں ہے تو ٹو اے بی کے برابر میں ہے تھری اے بی کے فور اے بی یا جو ہے فائیو اے بی تو یہ جو ہے فور اے بی کے دوستو برابر میں ہوتا ہے اب اس کے بعد میں نیکسٹ کوشنگندر پوچھا گیا ہے کی لگاتار تین سنکھائیں کیا ہوگی جن کا جوڑ بیانیس ہے تو لگاتار تین سنکھائیں کیا ہوگی جن کا جوڑ بیانیس ہو تو تیرہ چودہ اور پندرہ جو ہے تینوں کو جب ملائیں گے جوڑیں گے تیرہ پلس تیرہ پلس چودہ پلس پندرہ ان کو جب جوڑیں گے تو آپ کا جو آنسور آئے گا دوستو وہ آپ کا کیا آئے گا بیانیس آئے گا تو آپ کو یہی تو پوچھا گیا ہے کہ کون سی ایسی سنکھائیں جن کو آپ نے جوڑیں گے تو بیانیس آئے گا تو تیرہ چودہ اور پندرہ جو ہے ان کو جوڑیں گے تو کیا آئے گا بیانیس آئے گا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کو سنگندر پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے کون سا تھرمو پلاسٹک سامگری ہے کون سا تھرمو پلاسٹک سامگری ہے تو بیوٹائل ربڑ ہے نائلون ہے نیوپرین ہے ونائل پولیمر ہے تو ونائل پولیمر جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہے گا دوستو یہ ایک کیا ہے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سٹیل کی گرین سرنچنہ کو ریفائن کرنے کے لئے کون سی اس محب چار پرتکریا کی جاتی ہے تو سٹیل کی گرین سرنچنہ کو ریفائن کرنے کے لئے کون سی اس محب چار پرتکریا کی جاتی ہے انیلنگ ہے نورملائزنگ ہے ہارڈننگ ہے ٹیمپرنگ ہے تو جو نورملائزنگ ہے دوستو اس کو کیا جاتا ہے سٹیل کی گرین سرنچنہ کو ریفائن کرنے کے لئے دوستو تو اس کا جو رائٹ آنسور کیا رہے گا وہ رہے گا بی اپسن نورملائزنگ جو ہے اس کا رائٹ آنسور رہے گا دوستو اب دیکھیں اس کے بعد میں نیکسٹ واسنگندر پوچھا گیا ہے کہ سبھی ایلوئیڈ اور ان ایلوئیڈ سٹیل کے لئے کون سی اپیوکت نائٹ رائڈنگ پر کریا ہے تو آپ سے پوچھا گئے کون سی جو ہے ایلوئیڈ یا ان اویل جو سٹیل ہے ان کے لئے نائٹ رائڈنگ پر کریا رہے گی تو سلور نائٹ رائڈنگ ہے سالٹ بات میں نائٹ رائڈنگ ہے یا پھر قویج ٹینک میں نائٹ رائڈنگ ہے یا گیس نائٹ رائڈنگ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا دوستو وہ رہے گا سالٹ بات میں نائٹ رائڈنگ سالٹ بات میں نائٹ رائڈنگ جو ہے وہ اس کا کیا رہے گا رائٹ آنسور رہے گا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوسنگندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ لاب کیا ہے لاب کیا ہے وکرے ملے مائنس کرے ملے ہے کرے ملے مائنس وکرے ملے ہے یا وکرے ملے مائنس کرے ملے ہے یا کرے ملے مائنس وکرے ملے ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا دوستو کیا رہے گا وکرے ملے مائنس کرے ملے جو ہے اس کا بالکل رائٹ آنسور رہے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوسنگندر پوچھا گیا ہے کہ کریم علیہ گیاد کرنے کا ستر کیا ہے کریم علیہ گیاد کرنے کا ستر کیا ہے یدی لاب ہوا ہو تو یعنی کہ کریم علیہ گیاد کرنے کا ستر کیا ہوگا اگر لاب ہوا اپنے کو ہنی نہیں ہوئی ہے لاب ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کا جو اپسن اے اور اپسن ڈی ہے اس کے اندر تو لوسز پرتی ست دیر کھنا تو یہ تو آپ کا ویسے ہی کینسل ہو گیا تو آپ کو کیا دیر کھا ہے آپ کو پروفٹ والا گیاد کرنا اور کیا گیات کرنا ہے اس کے اندر کریم علیہ گیات کرنا ہے تو کریم علیہ گیات کرنے کے لئے سیمپل سی چیز آپ کو سیلنگ پرائز گیات کرنا ہے تو سیلنگ پرائز آپ کو گیات کرنا ہے تو یہاں پر کوشٹ پرائز دے رکھا اور سیلنگ پرائز دونوں میں الگ الگ دے رکھا ہے تو سیلنگ پرائز کس میں دے رکھا ہے تو سیلنگ پرائز بی اپسن میں دے رکھا ہے تو بی اپسن اس کا رائٹ رہے گا سو بٹے میں سو پلس پروفٹ پرسنٹیج انٹو میں کوسٹ پرائز جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہے گا دوستو اب دیکھیں نیسٹ تو نیسٹ کوسٹنگندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پرتیسط لاب کیا ہوگا یدی سولہ بولٹ کا وکرہ ملیہ بارہ وولٹ کے وکرہ ملیہ کے برابر ہے تو سولہ بولٹ جو ہے کو آپ خرید کے لائے اور بارہ وولٹ بیچنے پر جتنے میں سولہ بولٹ خرید کے لائے تھے اتنے پیسے آپ کو مل گئے تو اس نے پوچھا ہے کتنے پرتیسط کا لاب ہوا ہوگا تو دیکھیں آپ کو کتنے کا لاب ہوا لگ بک چار کا لاب ہوا کس پہ لاب ہوا تو لگ بک بارہ کے اوپر لاب ہوا کتنے پرتیسط میں نکالنا ہے تو سو پرتیسط کے ساتھ میں تو چار کو جب کاٹیں گے تو کتنا آئے گا ایک وٹے میں تین اور تین کو جب اس کے ساتھ میں کاٹیں گے تو آنسور کیا آئے گا تیتیس پوئنٹ تیتیس اور یہ آپ کو دیا ہوا ہے کیا کسی اپسن میں تو جی ہاں دیرک ہے تیتیس پوائنٹ تیتیس کونسے اپسن میں دیرک ہے تو سی اپسن میں تو سی اپسن اس کا کیا رہے گا دوستو رائٹ رہے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشنگندر آپ سے پوچھا گیا ہے کی وکرے ملے کیا ہوگا یدی کرے ملے جو ہے آپ کا سات ازار دو سو بیاسی روپے ہے اور لاب جو ہے وہ آپ کا دو سو آٹھ روپے ہے تو اس نے پوچھا کتنے پیسے کے اندر اس کو بیچا ہے وہ چیز پوچھی ہے تو سیمپل سے چیز دیکھو کی آپ کو اس سامان خرید کے لائے سات ازار دو سو بیاسی روپے کا کتنے کا سات ازار دو سو بیاسی روپے کا اور دو سو آٹھ روپے آپ نے اس میں منافع کما کے بیچ دیا تو کتنے میں بیچا ہوگا تو آپ نے جو ہے لگ بگ میں اگر بات کروں تو یہاں پر جیرو نو اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر آپ کا چار اور سات تو چار ہزار سات سو نبے روپے میں بیچا ہوگا نا تو چار ہزار سات سو نبے روپے جو ہے وہ کوئی آپسن میں دیرک ہے کیا تو ہنجی جن بچوں نے چار ہزار سات سو نبے یہاں پہ کیا تھا ان کا یہ کوشن بالکل ہے صحیح ہوا ہوگا دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوشنگندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دو ورسوں کے صدارن بیاز اور چکروتی بیاز کا انتر کتنا ہوگا یدی مول دن بیس ہزار تتہ بیاز پانچ پرتیشت وارسک ہے تو دیکھیں سمپل سی چیز ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دو ورسوں کا جو صدارن بیاز اور چکروتی بیاز ہے اس میں انتر کتنا ہوگا تو یہ چیز دیرک ہے اور مول دن دیرک ہے تو مول دن سب سے پہلی چیز کتنا ہے تو بیس ہزار روپے ہے تو بیس ہزار روپے کا اپنے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے صدارن بیاز کتنا ہوگا دو ورس کا پانچ پرتیشت سے تو گناہ میں پانچ بٹے سو کریں گے پانچ بٹے سو کریں گے جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو دو جیرو سے دو جیرو کینسل ہوگی اور یہاں پر ایک ہزار روپے آگیا اس کا ایک سال کا ایک سال کا صدارن بیاز جو ہے کتنا آگیا ایک ہزار روپے اور صدارن بیاز آپ کو پتہ ہے ایک ہزار پلس میں ایک ہزار ہو جائے گا دونوں سال کا برابر ہی ہوتا ہے تو یہاں پر رائٹ آنسور کتنا ہو جائے گا دو ہزار روپے تو دو ہزار روپے آپ کا کیا ہوگیا صدارن بیاز ہوگیا لیکن جو چکرورتی بیاز ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دوستو پہلے سال تو آپ کا ایک ہزار روپے ہی پیدا ملے گا آپ کو لیکن دوسرے سال کیا ہوگا ایک ہزار کا بھی پانچ پرسنٹ آپ کو اور دینا پڑے گا تو ایک ہزار کا پانچ پرسنٹ ہے اپنے نکال لیتے ہیں وہ اپنے کو پتا لگ جائے گا کہ اپنے کتنا انتر آ رہا ہے تو پانچ بٹے میں جو ہے سو کریں گے ان کے ملٹیپلائی میں دو جیرو سے دو جیرو کینسل کریں گے اور پانچ گناہ میں دس کریں گے تو آنسور کتنا آئے گا پچاس اور پچاس روپے کا جو ہے انتر آئے گا یعنی کی اگر اپنے بات کرے بیس ہزار بائیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ کا صدارن بیاز کے بعد میں آپ کی راسی ہو جائے گی اور بائیس ہزار پچاس روپے جو ہے وہ آپ کا چکرورتی بیاز کے بعد میں آپ کی راسی ہو جائے گی تو بائیس ہزار پچاس اور بائیس ہزار میں کتنا انتر آ رہا ہے پچاس روپے کا نا تو پچاس روپے جو ہے اس کا انتر آ جائے گا دو ورسوں کے صدارن اور چکرورتی بیاز گئے اندر دوستو اب دیکھیں نیکسٹ کوسنگ اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کسی کسی وششت کاریا کی پرتکریا میں ویبھن ماتراؤں اور ویعہ کی گھڑنا کرنے کی ویدی کے لیے پریوک کی جاننے والی سبداولی کیا ہے کسی وششت کاریا یا پرتکریا میں ویبھن ماتراؤں اور ویعہ کی گھڑنا کرنے کے لیے ویدی کے لیے پریوک کی جاننے والی سبداولی کیا ہے آنکلن ہے چتر کلا ہے ویورن ہے یوزنا ہے تو دوستو آنکلن جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہے گا estimate جو ہے وہ آپ کا لگانا اس کا right answer رہے گا دوستو کہ آپ کو کوئی بھی چیز ہے وہ کرنی ہے تو اس سے پہلے جو ہے اس کے wave اغیرہ کے بارے میں calculation کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے کون سا word use کرتے تو anklan جو word ہے اس کو use کرتے دوستو اب دیکھیں next question کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سامگری brand کا نام گنوطہ کی grade current اور voltage ادھی کی rating کے ویورن کے لئے کس سبد کا اپیوک کیا جاتا ہے تو چتکرلا کا یا پھر سامگری کا وی نردیشن کچھا مال جو ہے ملے سچی تو دیکھئے specification of material یعنی کی سامگری کا وی نردیشن جو ہے وہ اس کا right answer رہے گا یعنی کی آپ جو ہے کسی بھی سامان کی جو ہے specification یا جس کو اپنے map بولتے ہیں اسی کے اندر تو لیتے ہیں تو اس کا جو right answer کیا رہے گا بی اپسن جن بچوں نے کیا ہے ان کا یہ question بلکل صحیح رہا ہوگا دوستو تو اسی کے ساتھ میں آج کے جو سارے کے سارے question ہیں وہ complete ہو گئے ہیں دوستو اور امید کرتا ہوں کہ ساری کی ساری جو class آپ کو بہتر لگی ہے اور آپ کے سمجھ میں آگئی ہے تو اگر آپ کو class اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں share ضرور کیجئے گا اور channel پر پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو channel کو subscribe ضرور کیجئے گا اور bell icon کو press کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی classes جو ہے وہ آتی رہیں گی اور آپ کو time to time notification ملتے رہیں گے اور اگر کوئی سمجھ سے آتی ہے تو اس سے سمجھت آپ نیچے comment section کے اندر comment کر سکتے ہیں اس کو ہم سل جانے کی کوشش ضرور کریں گے دوستو اور آپ کے exam میں بھی ii way question اگر آپ ہمیں بیجنا جاتے ہیں تو نیچے دیئے گئے جو platform ہے ان پہ آپ ہمیں بیج سکتے ہیں ہم جو ہے ان کوششن کی class جو ہے وہ آپ کے لئے لے کے آنے کی کوشش ضرور کریں گے جس سے آپ کو اور آپ کے جو ساتھی مطرہ ان کو فائدہ ہو سکے دوستو ملیں گے next class کے ساتھ میں تب تک کے لئے جہن جہور دوستو